اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی افقہ قولی رب زل علمہ یہ چند سنٹنسز ہے بہرنی عربی کے جو ہم ہر ہفتے آپ کو شیٹ دیتے رہتے ہیں انہی شیٹ کا ہم نے سوچا کہ اس کو جو ہے ہم ریڈ کر کے آپ کے سامنے رکھے تاکہ تقریباً پانچ یا سات منٹ کی ایک کلیپ ہوگی اور آپ اس کو سن کر فائدہ ہوڑا سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کو ہم یوٹیو پر بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھئے گا اس کو ہم نے آپ کے بعد جو شیٹ دیئے ہیں اس میں چند سنٹنسز ہے ایک شیٹ کے اندر جو سنٹنسز ہے وہ یہ ہیں کہ بھی آپ کل کہاں گئے تھے اور آپ کب گئے تھے اس کے بعد آپ کدھر جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کب جائیں گے اور اس کے بعد ہے کل اور آج اور پھر کل تو اس طرح کے جو سنٹنسز ہے اس کو آپ دوبارہ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے یہ کہ بھی آپ کل کہاں گئے تھے تو اس کو ہم کہیں گے وین روحت وین روحت آپ کدھر گئے تھے اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کل کدھر گئے تھے تو آپ کہیں گے وین روحت امس وین روحت امس یا پھر امس وین روحت اس طرح بھی کہہ سکتے تو وین روحت کا مطلب ہوگا آپ کل آپ کہاں گئے تھے وین روحت امس آپ کل کدھر گئے تھے آپ یہ کہیں گے کہ بھی کل میں ہسپیٹل گیا تھا کل بازار گیا تھا کل آفیس گیا تھا کل ائرپورڈ گیا تھا تو میں کل گیا تھا تو آپ کہیں گے کہ بھی روحت روحت کا مطلب میں گیا تھا آپ کہیں کہ بھی میں ہسپیٹل گیا تھا روحت المستشفہ روحت المطار میں ائرپورڈ گیا تھا روحت المطار میں ائرپورڈ گیا تھا تو روحت کا مطلب میں گیا تھا دوبارہ سینے اس کو وین روحت آپ کدھر گئے تھے آپ کہیں کہ میں گیا تھا روحت المستشفہ میں ہسپیٹل گیا تھا اس کے بعد ہے آپ کب گئے تھے تو اس کے لیے یہ جملہ ہوگا مطا روح میتہ روح دونوں کہتے ہیں مطا اصل میں جو کریکٹر بھی کہ وہ مطا ہے لیکن اس پوکن میں مطا کو میتہ کا تلفز یا پرنانسیشن کرتے ہیں لوگ تو میتہ روح آپ کب گئے تھے میتہ روح آپ کدھر گئے کب گئے تھے تو آپ کہیں کہ میں آٹھ بجے گیا تھا تو آپ اس طرح کہیں گے رحت ساعة ثمانیہ رحت ساعة ثمانیہ میں آٹھ بجے گیا تھا اس کے بعد ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں تو اس کے لیے جملہ ہوگا انت وین رائح انت وین رائح آپ کدھر جا رہے ہیں آپ جب آپ دیجئے کہ میں مارکٹ جا رہا ہوں تو آپ یوں کہیں گے انا رائح السوگ انا رائح السوگ آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ میں ہسپٹل جا رہا ہوں تو آپ یوں کہیں انا رائح المستشفہ انا رائح المستشفہ آپ کہیں کہ میں آفیس جا رہا ہوں انا رائح المکتب آپ اگر یہ کہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں تو یوں کہیں انا رائح البیت تو رائح کا اس کے بعد سنٹنس ہے کہ آپ کدھر جائیں گے آپ کدھر جائیں گے تو اس کے لیے ہے وین بطروش وین بطروش وین کا مطلب کدھر بطروش کا مطلب آپ جائیں گے وین بطروش آپ کدھر جائیں گے تو آپ جواب دیجئے کہ میں گھر جاؤں گا میں ہسپٹل جاؤں گا میں مارکٹ جاؤں گا میں ایرپورٹ جاؤں گا جو بھی کہنا ہوگا تو میں جاؤں گا کیلئے آپ کہیں بروش بروش کا مطلب میں جاؤں گا تو آپ کہیں کہ بھی میں گھر جاؤں گا بروش البیت بروش البیت میں آفیس جاؤں گا بروش المکتب تو بروش کا مطلب میں جاؤں گا اس کے بعد ہے آپ کب جائیں گے تو کب کے لیے ہے متا کب کے لیے ہے متا جیسا کہ ہم ně اس کے پہلے ذکر کیا تو مطلب کب تو آپ کب جائیں گے تو اس کو یوں کہیں گے ہم میتا بٹروش متا بٹروش بتروش میتا بٹروش آپ کب جائیں گے تو آپ کہیں کہ میں پانچ وزے جاؤں گا تو آپ یوں کہیں گے بروح ساہ خمس بروح ساہ خمس بروح ساہ خمس تو بتروح کا مطلب تم جاؤ گے بروح کا مطلب میں جاؤں گا اس کے بعد ہے yesterday and today and tomorrow yesterday کو کہتے ہیں ہم امس اور today کو کہتے ہیں اليوم اور tomorrow کہتے ہیں باچر یا بکرا امس yesterday اليوم today باچر tomorrow یا بکرا tomorrow دوبارہ اس کو سن لیں ایک مرتبہ وین رحت میں عربی پڑھتا ہوں آپ اس کو سوچیں اپنے مائنڈ میں کہ بھی میں کیا کہہ رہا ہوں وین رحت وین رحت آپ جواب دیجئے رحت المستشفہ رحت المکتب اس کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے مترحت مترحت یعنی آپ کب گئے تھے تو آپ جواب دیجئے رحت ساہ ثمانیہ میں آٹھ بجے گیا تھا رحت ساہ ثمانیہ آٹھ بجے گیا تھا اس کے بعد میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے انت وین رائح انت وین رائح جواب دیجئے آپ اس کا جواب یوں دیجئے انا رائح المکتب یا انا رائح السوق یا انا رائح المطار اس کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے وین بتروح وین بتروح یعنی آپ کدھر جائیں گے تو آپ کہہ کھے میں گھر جاؤں گا بروح البیت بروح البیت اس کے بعد ہے آپ کب جائیں گے میں سوال کرتا ہوں عربی میں متر بتروح متر بتروح آپ مطلع بتروح آپ جواب دیجئے ٹرائی کیجئے اس کو آپ کب جائیں گے بتائیے کہ آپ پانچ بجے جاؤں گا تو ٹرائی کریں آپ اس کو آپ کیوں کہیں گے بروح سا خمس بروح سا خمس ایک مرتبہ میں پوچھتا ہوں اور آپ جواب دے اس کا اور اس پر میں اینڈ کرتا ہوں ون رحت امس ون رحت امس دوسرا سوال کرتا ہوں مترحت جواب دیں اس کا اس کے بعد تیسرا سوال کرتا ہوں آپ سے انت ون رائح انت ون رائح انت ون رائح جواب اس کا ٹرائی کریں اس کے بعد چوتھا سوال کرتا ہوں آپ سے ون بدروح ون بدروح ون بدروح آپ جواب اس کا ٹرائی کریں اس کے بعد پانچ اصوال کرتا ہوں آپ سے اس کا جواب بھی ٹرائی کریں متہ بدروح متہ بدروح متہ بدروح جب آپ دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے آپ سوچیں تو یہ پانچ سینٹسز ہیں ان سینٹسز کو آپ اچھی طرح رڈ ڈالیں ہر سینٹس کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تقریباً دس یا پندرہ یا بیس مرتبہ اس کو رڈ ڈالیں اور اس کے بعد اس کو اس کو رکھ دیں سائیڈ میں اس کو دیکھیں نا اور صرف انگلیش کو دیکھیں آپ جو آپ کے بعد جو شیٹ رکھی ہے عربی بھی ہاتھ رکھ دیں اور انگلیش دیکھیں آپ انگلیش کا ٹرانسلیشن اور اس انگلیش کا ٹرانسلیشن کو دیکھ کر اس کا جو عربی ہے وہ چیک کریں کہ آپ کے مائنڈ میں جو آپ نے انپوٹ کیا ہوا ہے وہ آتا ہے یعنی ریکال کریں اس کو اور اگر بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بن رہا ہے تو دوبارہ اس کو دس مرتبہ پھر رٹے تو اس طرح دو یا تین دن کے اندر یہ جملے آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے اور اسی طرح ہر شیٹ کو یاد کرنے کا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تو میرے حال محنت کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی جو ہے impossible نہیں سوچنا چاہیے impossible کو ہمیشہ I am possible پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوو علیک